بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم ورسپیکٹی رویرز ویڈیو چینل آرنپرنٹ آج کسی ویڈیو میں ہم ایک نئی ویب سائٹ گا ریویو کریں گے کمپلی ریٹیل آپ کے سامنے اس ویڈیو گندر رکھیں گے اس ویب سائٹ کے بارے میں کیونکہ اس ویب سائٹ کو کافی زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے اور سوچل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر اور دوسرے بلیٹ فارم کے اوپر بھی آپ نے اسیس کو دیکھا ہوگا کافی لوگ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اس سے ویڈڈراؤ بھی لے رہے ہیں اور اس میں انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے سوچ ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اوورویو دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے ظاہری بات ہے اس میں انویسمنٹ کرنے یا نہیں کرنے وہ آپ نے اپنا ڈیسیان خود ہی لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک آنڈ بنانے کے لئے سمپلی جیسے آپ لنک پہ جاتے ہیں نا ہے آپ کو گل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں امرسن ڈاٹ سلیش وی ای پی ڈاٹ شاپ تو آپ کو یہ ویب سائٹ دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اس کا لنک بھی مل جائے گا تو میں برحال اس کا جو لنک ہے وہ نہیں دینے والا آپ کو کیونکہ میں اس طرح کی چیزیں سجیسٹ نہیں کرتا ہوتا ٹھیک ہے تو برحال میں ایک اوورویو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے خود دیکھ لینا ہے تو اس کا ایک آنڈ بن جاتا ہے آسانی سے بن جاتا ہے جس سمپلی آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیپچے سال کرنا ہوتا ہے اور پاسفر دیکھیں آپ اس کا ایک آنڈ ریجسٹری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی کچھ چیزیں چیک کروا دوں جیسے آپ ایک آنڈ بنا لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو پچاس روپے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ پچاس روپے آپ کو ایسا سائنہ بونس بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ ٹیم کا آپشن ملتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ٹیم کمیشن تو لیول ون کے اوپر آپ کو تھرٹی پرسنٹ کا ریفری کمیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں یعنی آپ کوئی بھی ممبر اس میں انوائٹ کرتے ہیں تو ہائی ریفری کمیشن آپ کو یہاں پہ آفری کیا جا رہا ہے اس کے لئے لیول ٹو کے اوپر بھی آپ کو تھری پرسنٹ کا کمیشن دیکھنے کو ملتا ہے اور لیول تھری کے اوپر آپ کو ٹو پرسنٹ ریفری کمیشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ ریفری کمیشن کے بات کریں تو یہاں پہ بہت اچھا ریفری کمیشن بھی دیا جا رہا ہے جو کہ ہائی ہے اور یہاں پہ ٹوٹل آپ دیکھ لیں تو تقریبا یہ بن جاتا ہے 35% آپ کو ریفری کمیشن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ویڈ رویل اپشن پر جیسی میں آپ کو لے کے چلوں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پر بینک کارٹ بینک اپنا جو ویلٹ ہے وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے ایزی پیسہ جیس کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے بینک کے اپشن بھی آپ کو مل جائیں گے جو کہ میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں یہاں پر سیمپلی آپ سیلیکٹ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایزی پیسہ اور جیس کچھ دونوں اپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی پسند یہ کہتا کہ باہر کی کمپنی ہے تو باہر کی نہیں ہے پاکستان کی ہے ایزی پیسہ جیس کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں منیموم اس کا جو ویڈرہ ہے وہ دو سو کے اوپر ہو جاتا ہے جب آپ اپنا ویلٹ ایڈ کر لیں گے جس آپ نے یہاں پر اماؤنٹ لکھنی ہوگی اور ویڈرہ والے اوپشن پر کلک کرنا تو آپ کا ویڈرہ لگ جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ہوم پیج آپ کو شو ہو جاتا ہے پیکج وغیرہ شو ہوتے ہیں یا آرڈر والے اوپشن پر آپ کو ٹوٹلی آپ کے آرڈر شو ہوں گے مطلب جتنے آپ ڈیلی بیس کے اوپر اس میں آکے آرڈر کمپلیٹ کریں گے جو کہ آپ کے ٹاسک آپ کے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کا وہ جو آپ کا ٹوٹل یہاں پہ ہوگا آرڈرنگ ہوگی آپ کے وہ آپ کے ویلیڈ میں ایڈ ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو شو بھی ہو جائے گی اس کے علاوہ ٹوٹل ریکارڈ بھی آپ کو یہیں پہ ملے گا کہ آپ نے اس میں کوئی ڈیپوزٹ کیا ہے اسے ویڈرال یہ ہے وہ بھی چیزیں آپ کو یہیں پہ دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اب بھی یہاں پہ می والے اوپشن پہ اگر میں آپ کو لے کے چلوں تو یہاں پہ بھی آپ کو بیلنس بھی شو ہو جاتا ہے آپ یہاں پہ اپنی ٹیم کو بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو وہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ٹیم میں آپ کو آرڈی بتا چکو بینک کارڈ بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں باکہ سپورٹ ٹیم کا بھی آپ کو اوپشن مل دی جاتا ہے یہاں سے آپ ان سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے پیکجز چیک کروا دیتا ہوں جو مین چیز ہے کہ اگر آپ اس میں انویسمنٹ کریں گے تو انویسمنٹ آپ کے پاس کونٹ کو سے پیکجز ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا پیکجز آپ کو ملتا ہے پانچ سو روئے کا جس میں آپ پانچ سو ڈپوزٹ کر سکتے ہیں ہنڈرڈ ڈیز کیلئے یہ ویلیڈ ہوگا اور ڈیلی آپ کو ایک سو پچاس روئے کی اٹھنے ہوگی ٹھیک ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ کو الڈی بتایا کہ کافی ہائی پروفٹ ہے اس لیے یہ ویب سیٹ وائرل ہو رہی ہے یہاں بھی آپ کو تیسرا پیکجز بھی ملتا ہے جو کہ دو ہزار کا ہے دیلی آپ کو پروفٹ چھے سو اثر روئے کا ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی ہائی پروفٹ ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ریفر کمیشن بھی چیک کروایا وہ بھی کافی ہے یہ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں یہ ویب سیٹ کوئی اتنا زیادہ دیر نہیں چلنے والی میرے خیال سے باقی آپ کو یہاں بھی دس پیکجز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے ساری دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھ اس کی چیزیں تھی جو اس کے پیکجز تھے یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں چیک کروا دی ٹھیک ہے اگر آپ نے میبھی اگر آپ کی اس میں انویسمنٹ کرنا ہوگا تو سمپلی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو چیزیں بھی دیکھنے کو مل جائیں گی کہ پیکجز کتنے کا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو دیلی ریٹان ہونا ہے جو دیلی ریونیو آپ کو ملنا ہے وہ کتنا ہونا ہے انڈر ڈسٹ اکیج کی ویلیڈی ہوگی تو یہ ساری چیزیں آپ پی ان پی کے آر میں اگر آپ کلک کریں گے یا پھر پلیس ان آرڈر اچھا پلی ان پی کے آر جیسے آپ کلک کرتے ہیں یا پھر پلیس ان آرڈر پہ آپ کلک کریں گے تو آگے آپ کو نمبر مل جائے نمبر دیا گیا اس نمبر پہ پیمنٹ سینڈ کر کے آپ اپنا جو ایک آنٹ ہے وہ ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں اب اس میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتا دیتا ہوں جو کہ آپ نے خود پھر اس کے مطابق آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھ لیں اس میں پروفٹ کافی ہائی ہے ٹھیک ہے تو جتنا اس میں زیادہ پروفٹ ہوگا اتنا اس کے چانسز آئیں کہ یہ ویب سائٹ اتنا کم دیر چلے گی ٹھیک ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اگر کسی ویب سائٹ کے اندر پروفٹ کم ہوتا ہے تو اس کے ڈیز جو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیز تک وہ چل سکتی ہے لیکن اس میں انہوں نے ہنڈرڈ ڈیز بھی لکھا ہوا ہے لیکن پروفٹ بھی کافی ہائی دے رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو دوسری چیز چیک کروائی تھی اس کا ریفری کمیشن تو ریفری کمیشن بھی اس میں کافی زیادہ ہائی دیا جا رہا ہے جو کہ 35% تو اس میں ریفری کمیشن دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو مطلب جتنا بھی اگر کوئی جہاں ہنڈرڈ روپیز اس میں انویسمنٹ کرتا ہے تو اس میں اسے 35% آپ کہہ لیں کہ 35 روپیہ تو اس میں ریفری کمیشن چل جاتا ہے اس کے علاوہ پھر ڈیلی بیس کے اوپر بھی یہاں پر ارننگ دینی ہے تو یہ کیسے دیں گے ٹھیک ہے اس میں انویسمنٹ تو ہے لیکن اس کے ساتھ اس میں پروفٹ کافی زیادہ ہے تو ہائی پروفٹ کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کیونکہ ہم نے پہلے بھی بہت ساری ویب سائٹ دیکھی ہیں ایسی جن میں کافی زیادہ ہائی پروفٹ ہوتا ہے تو وہ ویب سائٹیں زیادہ لانگ ٹرم نہیں چلتی ٹھیک ہے وہ بہت جلد سکیم کر جاتی ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنے نا ایمارسن کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو ساری چیزیں کلیر بتا دی ہیں اس کے بعد آپ نے خود ریسائٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر انویسمنٹ کرنی ہے آپ نے اس میں کام کرنا ہے نہیں کرنا وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں بعض ویب سائٹیں ہوتی ہیں جو اچھا پروفٹ بھی دی جاتی ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم نہیں چلے گی لیکن وہ چل جاتی ہے لیکن بعض ویب سائٹیں ہی ہوتی ہیں جن میں ہم کہتے ہیں یہ لانگ ٹرم چلے گی لیکن وہ نہیں چلتی ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہم کوئی اس طرح تو سجیسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بالکل ہی جلدی سکیم کر جائے گی یا اس میں پروفیٹ نہیں ہوگا بہرحال اس کی جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں 35% تو اس کا ریفر کمیشن ہے اتنا کون دے سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ڈیلی کا پروفیٹ ہے وہ بھی کافی ہے تو اس بیس کے اوپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویب سیٹ سیادہ ٹائم نہیں چلنے والی باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے اس میں پروفیٹ بھی ہو سکتا ہے لاز بھی ہو سکتا تو وہ چیزیں آپ نے دیکھ لینے ٹیک ہے تو آج کی ویڈیو ہم یہیں بین کریں گے اگر آپ کو ویڈیو بسند ہے ویڈیو کو ضرور لائک کرنے چینل کو ضرور سبسکرائب ہے کسی اور ویڈیو میں تو پتے کے لیے